کیونکہ قریب آدمی کا بس نہیں ہے کہ بازار میں جائے فروٹ افطاری کے لیے خرید سکے بیس روپے میں آپ بتا دو اگر منڈی میں جاؤ گے بھی یہ بیس روپے کے اتنا فروٹ نہیں ملے گا جتنا انہوں نے دیا ہے کراچی میں پہلی بار پھل صرف دس روپے کلو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مخیر حضرات کے تعاون سے پھل صرف دس روپے کلو میں دستیاب ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو حق پاکستان کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان تلہہ عثمان کے ساتھ ناظرین حقیقی انسان وہ ہے جو دوسروں کا درد محسوس کر سکے نہیں تو اپنا درد تو جاندر بھی محسوس کر لیتا ہے یہ ہے مصطفیٰ جن کو پاکستانی ارترول بھی کہا جاتا ہے اور اگر ان کا دل دیکھا جائے تو شاید یہ ارترول گازی سے بھی بڑھاؤ انہوں نے بہت اچھا ایک انیسٹیوٹیو لیا ہے بہت ایک اچھا سٹیپ لیا ہے یہ یہاں دس روپے میں فروٹ فی کلو سیل کر رہے ہیں سیل کر رہے ہیں یا باٹ رہے ہیں ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقیق انہوں نے سٹیپ کیوں لیا ہے اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ کیا وجہ ہے اس کے لینے کی سٹیپ اس کی وجہ یہ یہ کہ عام آدمی جو ہے وہ جس طرح ہم لوگ اپنے گھروں میں فروٹس لے کے جاتے ہیں اپنی فیملی کو کھلاتے ہیں اس طرح عام آدمی نہیں کر سکتا تو بس اس طرح کوشش یہ ہی کی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے عام آدمی کو بھی ہم فروٹس دیں تاکہ وہ پرچیس کریں پیسے دے کے ہم کو اور اپنے گھر پر جائے اپنے بچوں کو کھلائیں اسلام میں دس روپے ہی کیوں کیونکہ بس ایک اس کی پرائز رکھنی تھی ہم اس کو فری نہیں کرنا چاہ رہے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو فیل ہو عزت نفس ان کی ہرٹ ہو کہ ہم فری میں لے کے جا رہے ہیں کوئی زکاة لے کے جا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ یہ زکاة ہے نہ کچھ ہے آپ آئیں عزت سے پیسے دیں اور جس طرح نورمل شاپ سے آپ خرید کے لے کے جاتے ہیں لوگوں کو یہی فیلر آنا چاہیے یہ جو آپ فروٹ لے کر آ رہے ہیں یہ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں یہ کسی لے کر آ رہے ہیں جس طرح نورمل سبزی آپ نے فروٹ والے لے کر آ رہے ہیں اسی طرح ہم بھی لے کر آ رہے ہیں آپ کی ٹیم میں کون ہے کون آپ کی ہلپ کر رہا کون آپ کی مدد میرے ساتھ میرے کچھ دوست ہیں اور علم دلہ باقی لوگ ہیں جو آ کے یہاں پر اپنی گاڑیاں بھر کے فروٹ دے کے جاتے ہیں اور ہم وہ دسٹیبیٹ کر دیں اور اگر کوئی پیغام آپ دینا چاہے کچھ اور بھی ہے طلبات جو آپ کو دیکھ کر میدان میں آئے ہیں انہوں نے بھی کچھ اس طرح کے سٹیپس لی ہیں بہت اچھی بات ہے دیکھیں ینگ جنریشن کو تو میں مزید موٹیویٹ کروں گا کہ آپ اس طرح کی انیشیٹیوٹس کے اندر جو ہے وہ کونٹریبیوٹ کیا کریں ہم لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں شہر کے بلکل بیچ میں آپ آئیں چاہیں جتنا آپ فروٹ لا کے دے سکیں ہم لوگوں پہنچائیں گے آج ہم جب آئے تھے یہاں پر بہت لمبی لائن لگی بھی تھی لوگوں کو دیکھنا اور ان کو گھننا بڑا مشکل ہو جاتا تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اندازن کتنا کلو آج فروٹ ہم نے تقریباً جو ہے وہ چار سو پلس لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے فروٹ دیا چار سو پلس لوگوں کو ہم بھائی پاس جو بانے تھے آج وہ تقریباً فور انڈرڈ پلس تھے اور یہ ابھی اثر سے پہلے ہی ختم ہو گئے ہیں جی بالکل ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم پانچ بجے کے قریب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ جلدی ریپ ہو جائے پانچ بجے آپ سٹارٹ کرتے ہیں اور انڈ کبھی ہوتا ہے انڈ جب فروٹ ختم ہو جاتا انڈ ہو جاتا ہے انڈ فروٹ ختم ہو جاتا ہے آپ نے سٹیپ لیا ہے اتنا پیارا اتنا خوبصورت یہ کیوں لیا ہے سر یہ اس لیے لیا گیا ہے کیونکہ دیکھیں ہر انسان کی الگ سہلی ہوتی ہے کسی کے کم کسی کے زیادہ آپ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی میکسیمم اٹھارہ سے بیس ہزار اوکر سہلی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو فروٹ نہیں کھلا سکتے ٹھیک ہے تو ہم نے ہمارے مصطفہ بھائی ہیں ان کے دماغ میں یہ آئیڈی آیا کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ مطلب کچھ ایسا کیا جائے کہ غریب عوام بھی ہے اور ان کے بچے بھی جو ہے فروٹ سے محروم نا رہے ہیں وہ بھی خاصہ یہ کون لوگ آ رہے ہیں یہاں فروٹ دینے اور اس میں کہ زکاة خیرات خطر صدقہ وغیرہ اس میں نہ زکاة ہے نہ فطرہ ہے یہ صرف ہم دوستوں کنٹیبیشن اور یہ فنڈ ہے بس زکاة فطرہ نہیں ہے آپس میں مطلب لوگوں نے ایسی جو ہوا جس کی جو ایسیت ہے وہ دے رہے ہیں اور یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں کہاں کہاں سے آ رہے ہیں یہ یہاں تو اب یہ دیکھیں یہ مین جو ہے وہ ہے شہرہ ہے تو یہاں سے گزرے جو بھی آتا ہے کوئی صدر سے آ رہا ہے کوئی بھادر بات سے آ رہا ہے کوئی تی آئی بھی سے تو ہر کوئی آتا ہے اور یہ ٹوٹل کتنے لوگ ہیں اور اگر آپ کی کوئی مدد کرنا چاہے ہمارے توسوس سے تو ان کے لئے کوئی پیغام جی جی جو مدد کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہم جتنا کر رہے ہیں ہم اور اس سے زیادہ بھل کر کریں گے یہ کب تک چلے گا یہ پورے تیس ہو جاتا اسلام علیکم بلکہ یہ انیشیٹ پر آپ کو کیسا لگا کہ دس روپے کلو آپ کو فروٹ مل رہا ہے جبکہ مارکٹ میں اگر آپ فروٹ لینے جائے تو دھائی سو تین سو روپے کلو ملے گا جی یہ بہت زیادہ اچھا لگا کہ دس روپے جو فروٹ اس طرح دے رہے ہیں بلکہ میرے خیال میں اگر فروٹ والوں کو بھی دیکھا جائے تو وہ ایک پھل جیسے کہ خربوزہ ہی ہے وہ پچاس روپے میں دیتے ہیں لیکن یہ مطلب اس سے بھی کم دے رہے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے مطلب لوگوں کے لیے عوام کے لیے ہمارے لیے بہت اچھا ہے سرہ مجھے بتائیے گا کہ کراچی والے ہی کیوں اس قدم کو آگے لے کے چلتے ہیں کراچی والے کیوں ہر چکہ نظر آتے ہیں کہ اس طرح کے سٹیپ لیتے ہیں گریبوں کے لیے حساس رکھتے ہیں کراچی والوں کا دل بڑھا ہے اور کراچی والے ہی ہمیشہ ان چیزوں کے لیے آگے بڑھے اور کراچی والے ہمیشہ پیچھے بھی رجاتے ہیں مسئلہ یہ ہے یہاں پڑا ہے گورنمنٹ ہمیں سپورٹ نہیں کر پا دی صحیح طرح ورنہ گورنمنٹ کا کام ہے ان کو آگے لے کے جائے ابھی ہم پرسو ہی فرود لے کے گئے پچاس روپے کا ایک خربوزہ دیا چھوٹا دس روپے میں دو خربوزے دے رہا ہے تو بہت اچھے ایسا کبھی کوئی سکم آپ نے پہلے کبھی دیکھی سار ہم نے پہلے کبھی زندگی ملی دیکھی انشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا حساب کتاب پرخوا ان لوگوں نے اللہ تعالی برکت دے کیا کہیں گے کون کون لوگ یہاں پر لائن میں رہا کے فروٹس لے رہا ہے سب مزدور آدمی آرہے ہیں اندر پہ اور دوسرے لوگ بھی آرہے ہیں جو ماشاءاللہ اچھا کماتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ان لوگوں نے اسکم لگا لیوئے ہیں اللہ پہ انسان کو کہے کہ ایسے اسکم لگا لیں آپ نے کتنا لیا ہے سر میں نے دو تھیلی لی ہے دو تھیلی کلو کلو کی دو دو کلو کی دو دو کلو کی تقریبا پچاس سوپے کلو کربوز ہیں اور کربوزہ بھی پچاس سوپے کلو ہیں یہ دس سوپے کا کیا دے رہا ہے میں یہاں آکے وزیٹ کیا میں نے ان سے کمیٹس بھی لیے اور یہاں کے محسوس کیا تو واقعہ میں یہ دو سو پچات دو سو ساٹھ کی کوسٹ پر رہی ہے اور یہ دس سوپے میں دے رہے یہ کیوں دے رہے یہ اس لیے دے رہے کہ غربت کا خاتمہ ہو اور مہنگائی کا بھی خاتمہ ہو کی بنیاد پر نہ دیں کم سے کم پیسوں میں آپ دیں گے تو یہ جو چیزوں کی اتار چڑھا ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی جیسے آپ یہ سب کو مفت میں کھانا دیں گے تو یہ جو ذرہ اجناس ہے چاوالے دالیں اس کے ریٹ بڑھ جائیں گے اگر آپ کم کیمند میں دیں گے تو اس سمجھوں کہ ریٹ بھی کم ہو جائیں گے اور نورمال ریٹ پر آ جائیں گے یہ دیکھ کے تقلید حاصل کرنی چاہیے کہ ہر علاقے میں یہ اس طریقے کیمپ لگنے چاہیے تاکہ سمجھے کہ گربت کا بھی خاتمہ ہو مہنگائی کا بھی خاتمہ ہو بہت شکریہ بلدہ پارک صاحب کا کہنا ہے کہ یہاں نہیں ٹینڈ اور بھی جگہ لگنے چاہیے اسی کے ساتھ اپنے محضبان کو دیں اجازت اور دیکھتے رہیے اگر پاکستان پاکستان زندہ آباد